اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو آفیتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دین و دنیا میں عطا کریں آمین سم آمین میں نے دوریشی پڑھ لیا ہے دورید ابراہیم آپ بھی ایک بار دوریشی پڑھیں چھوٹا پڑھیں پڑھا پڑھیں پلیس ایک بار ضرور دوریشی پڑھیں اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں عطا کرے گا انشاءاللہ یہ میں آج کیا بنا رہے ہیں آپ یقین کریں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ میں نے بنا ہے کیا ہے اتنا لذیذ بنا ہے کہ بس بیان سے باہر ہے اب یہ دیکھیں میں پہلے بتا رہی ہیں میں نے پیاز لال کر لی پھر میں بتاتے ہوں کیا میں نے کیا ہے یہ تین ہے کہاں گئی ان ڈلیاں پیاز کی لے مووے میں نہیں آئی تو وہ ہاں تین ڈلیاں میں نے بڑی سائز کی پیاز کی لال کی ہیں کیونکہ یہ میں نے گور زادلے بتاتے ہوں میں کیونکہ پیاز لال ہو چکی ہے تین پتے میں نے تیز پات کے ڈال لیں دو جواتری کی پتیاں ہیں اور ایک جائفل کا ٹکڑا ہے اور دو بڑی الائچیاں ہیں اور چار پانچ لونگیں ہیں اور کیا کہتے ہیں لونگیں تیز پتہ بڑی الائچی اور جائفل جواتری اور اب میں ڈال لیں چھوٹی الائچی میں نے نکالنا بھول گئی تھی میں نکال رہی تو میں ڈالتی ہوں چار پانچ میں نے چھوٹی الائچیاں ڈال دی تھی یہ میں نے ڈال دی چھوٹی لائچیاں یہ بے خاص ہے کہنا ہے لائٹ بہت تیز ہوتی اس میں کچھ نظر بھی نہیں آتا شاید تو یہ میں نے چار بات چھوٹی لائچی ڈال دی اور مزیرا نہیں ڈالا باقی سب کچھ ڈالا ہے کالی مرچی بھی ڈالی ہیں زیرے کے علاوہ میں نے سب کچھ ڈالا ہے اور تیس پتہ ڈالا ہے اب یہ اس کا ذرمہ سوتے کر رہی ہیں تاکہ اس کا جو خوشبو ہے گرم مسالے کی وہ تیل گھی میں آ جائے گھی میں پکا رہی ہوں میں یہ میں ڈال دی چار چمچے اس کے کیا نا میں لسند رکھے چار پانچ چمچے منلا پت لے پس آگا نا تو آپ اپنے حساب سے ڈالیں اور یہ میں نے پیاز بڑی سائز کی جونی ہے کیونکہ اس میں ٹیمارٹر تو پڑھیں گے نہیں یہ میرے خواہد سے میری واہی دھنڈیا ہے جس میں ٹیمارٹر نہیں پڑھ لے اور کیا کہتے ہیں نا اس وجہ سے اس میں پیاز زیادہ گئی ہے یہ میں نے لیا تین پاؤ گوشت لیا مٹن کا تین سات سو پچاس گرام سات سو پچاس گرام گوشت ہے اچھا یہ میں نے ایک بھر کے چمچہ پیسی مرچوں کا ڈالا ایک بھر کے فل دیکھیں فل چمچہ پیساوہ دھنیا اور آدھے چمچہ حلدی کا ڈالا اگر اور یہ میں ایک چمچہ کے برابر نمک ڈال لیں ہوں اگر ہم فل بھر کے جیسے میں نے چوٹی کے چوٹی بن گئی تھی اتنی تو اسے وہ ایک پورا لے لیں یا دو چمچے لے رہے ہیں پیسے وہ دھنیا کے اور پیسی مرچوں کے یہ میں نے تھوڑا سا پائن ڈال کے میں اس کو بھون رہی ہوں مسالے کو یہ مسالہ بھون رہا اب میں نے اس میں مٹن ڈال دیا اب میں مٹن ڈال کے اس کو میں بھون رہی ہوں اور یہ اس کا اپنا پانی بھی چھوڑے گا اپنا مٹن اور اس کو جب یہ بھون جائے گا تو میں اس میں پائن ڈال کے گلہ لوں گی اب میں نے اتنا پائن ڈال دیا ذرا بھون بھی جائے گا اور مٹن گل بھی جائے گا میں پائن ڈال لوں گی مٹن بھی گل جائے گا گوج بھی بھون جائے گا سارے کامہ بھی ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ اصل اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے میں منا رہی تھی ناری ناری بناتے مناتے بس میرا چینج ہوگی دماغ اور میں نے یہ ریسیپی بنا لی یہ سارا یہ ہڈیاں گڑیاں یہ ہیں اس کا عرق نکلا ہے یہ میں نے عرق نکال لیا جو میں ناری کے لیے بناتی ہوں تو یہ نلیاں یہ سب یہ دیکھیں اچھا یہ کیا کہتے ہیں اس کا یہ ہے شوربہ یہ پورا شوربہ ہے یعنی کہ وہ سالن میں شوربہ پانے کرنے ڈالے گا یہ ہی ڈالے گا اگر جیسے اگر میرے پاس ہو تھی میں نے یہ کر لیا میرے دماغ میں آگئی اب یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بکریاں گوش اور بکریاں گڑیاں نہیں ہوتی نہ اس کا اسی طرح شوربہ بنا لیں اور شوربہ بنا کے اور اسی طرح کہنا میں شوربے کے انداز میں وہ ڈال دیں تو وہ بھی بہت مزیکی بنیں گی کیونکہ وہ گڑیوں کا عرق ہوتا ہے مگر گڑیاں اس طرح گلانا کے ہڈی سے گوش جدہ نہ ہو وہ بکریاں گلانا کے ہڈی سے گوش جدہ نہ ہو وہ چوسنے میں ایسی مزیکی لگیں گے اس سے زیادہ اب یہ گوش گل چکا ہے اور یہ کہنا میں بس میرے دماغ ایسے یہ کبھی بناتے ہیں بناتے ہیں میرے ایسی بھی چینج کر دیتی ہوں اور ہمیشہ ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور اتنے مزیکہ کھانا بنا کہ میں میری آج ماشاءاللہ میں مان بھی اتفاق سے اتفاق سے نہیں بسا آگئے آگئے تھے تو وہ انہوں نے بھی کھایا اور بڑا ان کو بھی مزیکہ لگا بھئی یہ دیکھنے بس میں نے کہے ایک دب میں ناری بنا رہی تھی بناتے مناتے ہیں ایک دب میرا دماغ دوڑا اور وہ کہنا میں اچھا وہ دماغ بھی کیسے دوڑا میں جدہ گئی تو جب جدہ گئی تھی تو کہنا میں میری بہو نے اسی طرح سے اس طرح سے بنائے جیسے میں نے بھی بتا رہی نا گڑیوں اور بکرے گوش تو بس وہ دماغ میرے دماغ میں کلک کر گئی بات اور میں نے کہے چلو بکری گڑیوں نہیں تو کیا ہوا گائیں کی تو ہے نا میں نے ناری چھوڑ اور یہ پکا لیا بہت مزیکہ بنا بہت مزیکہ بنا اچھا یہ دیکھیں یہ کیا نا میں آئیے میں بڑے چمچے ہیں چار چمچے ڈالیوں ایک چمچہ میں بعد میں ڈالیوں دہی کا کیونکہ اس نے بڑی تین ڈالیاں پیاس کی تھی اچھا اگر تم اینی اینی میری بھانچی امریکہ میں وہ بیٹا میں نے پیاس دکھا رہی تھی پتہ نہیں مووی میں نہیں آئی تو اپنے ہاتھ کی بڑی سائز کی بڑا پیاس لے لینا میری بھانچی بڑی وہ بہت اچھی اور بہت ہی مدف فالو کرتی ہے میری پریسی بھی کو ہمارے اتفاق سے تین اینی ہے میری بھو کو نام میری آپ کو بتاؤں اتفاق کی بات ہے میری بھو کو نام بھی حمیدہی ہے مگر وہ اپنے آپ کو اینی کلواتی ہے اور میری ایک بھانچی ہے قررت اللہ وہ بھی اینی کلواتی ہے ایک میرے بھانچے کی بیوی ہے اس کا نام بھی قررت اللہ نے وہ بھی اینی کلواتی ہے اب ہم نام لیتے ہیں اس کی نرگز کی اینی حمیدہ کی اینی اس کی اینی اس کی اینی یہ چکر چلتا رہتا ہے خیر اب دیکھیں یہ دہین ڈال کے میں نے مسالہ بھون لیا مسالہ بھون کے اب میں اس کو چکر رہی ہوں کہ کتنا مرچے نمک کیسے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ صحیح تھا میں نے بس ایک چمچہ دنگا ڈالے اور تھوڑا سا میرے خاصے نمک ڈالا تھا بہت آسان ترکی ہوئے عام مسائلے سے میں نے یہ بنا لیا گرشت اور وہ میں نے اس کے اندر میں نے کچھ ہی ڈالا تھا سوائے ایک چمچہ میرے خاصے لسن ادرک کا ایک چمچہ ڈالا تھا کیونکہ لسن ادرک اس میں بھی ڈالا ہے اور میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو پکا لیا تھا اب یہ ہے کٹاوہ بھناوہ زیرہ پہلے میں نے زیرے کو بھنا پھر میں نے اس کو پنکٹے میں کچھلا یہ وہ چمچہ ہے بھر کے اور یہ ہے پساوہ گرم مسالہ جس کے اندر جائفل جویتری پڑی ہوئے آدھا چمچہ لیا ہے میں نے کیونکہ میں نے آدھا گرم مسالہ گوش میں ڈال دیا تھا بہت ٹیسٹی بہت مزے گا بنا کے دیکھیں آپ یقین کریں کہ مزہ آ جائے گا اور بتانا نہیں کسی کو ہم نے یہ ترکیب کری گھر والوں کو شہر کو گھر اگر فیملی ہے گھر میں سو سال تو پھر وہ تمہیں تعریف کریں گے تو خود بخود جیوٹ ہوگی انشاءاللہ میرے حزبن نے تو بہت ہی تعریف کری آپ یقین کریں آپ نے یہ دیکھ رہی ہے سب کچھ صحیح ہے دیکھیں ذرا سندھا مک میں نے ڈالا مرچے وغیرہ سب کیونکہ مرچے ذرا سی ہلکی سی کم بھی ہوں تو گرم مسالے کے چسک سے وہ مرچے صحیح ہو جاتی ہیں اور میں یہ جو پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو یہ گاڑا کروں گی دیکھیں یہ پانی میں ڈال نہیں ہوں اس کا گھر جم گیا یہ میں سب کچھ ڈال نہیں ہوں نلیاں وغیرہ کیونکہ یہ گودہ لگا گا ہے گودہ اور یہ کہنا ہے میں ہڈیاں آئی جو ہڈیوں میں جو لے چیزیں لگی ہوئی تھی آس پاس جو لگی تھی وہ بھی کھانے میں مزا آتا ہے اور یہ ہڈیاں گڈیاں چوسنے میں تو واہ واہ آپ لوگ کہیں گے ہنٹی کلسٹور کا بلکل انتظام میں بھی کلسٹور کی مریضہ ہوں مگر بھائی کبھی کبھی جی لیتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے تم لوگ سب جوان ہو ارے کھاؤ پیو اہش کرو میری جیسے عمر میں آ جاؤ گی یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ آٹومیٹک سب بند ہو جائے گا مگر زبان میں مزا تو رہے گا ہم نے یہ کھایا یہ اب چکھیں گے بڑھابے میں چکھیں گے ہاں بھائی یہ مزا یہ ہے اب اسے پریش شروع کر دو یہ دیکھیں ذرا سا شروع میں نے وہی شروع ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا یہ دیکھیں پتلہ ہو رہا ہے ابھی جوش آ جائے گا ابھی ذرا سا گھاڑا ہو جائے گا یہ گودہ میں نے گودہ نکال کے اور ڈش میں جب میں کھانا نکال لیتی تو میں نے گودہ نکالا تو میری حضبان کہا نہیں کیا چیز ہے یہ تو میں نے کہا نلیاں منائیں میں نے تمہارے لیے نلیا وہ بھی کھانے کے شوق ہی نہیں ارے میں نے کہا نلیاں ملیاں ڈالی تمہارے لیے کھاؤ گھاؤ گھاؤ ابھی ہم نے راتے کھانا کھائے میں یہ بنانے یہ کیا نہیں میں آواز بننے کے لیے آگئی تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں پوری بات کہ لیں بہت مزے گا بنائے کیا بنائے مگر ہے مزے گا آپ بھی دیکھیں شروعہ یہ پتلہ آئے بھی ہے میں آپ اسے جوش دوں گی آپ یقین کریں بہت مزے گا بناتا بہت ہی مزے گا یہ دیکھیں میں نیبو ڈال لیں گے نیبو میں نے آدھر نیبو ڈال لیں بلکہ میرے خالصے میں نے مووی بن ہونے کے بعد چکھا پھر میں نے آدھر اور ڈال دیتا اتنے سارے اس میں ایک نیبو چلا گیا اچھا میں نے اس میں ہری مرچے نہیں ڈال لیں کیونکہ ذرا سے مرچے کم کھانے والے تھے جہاں پر تو آپ اس میں ہری مرچے ڈال لینا کیونکہ آپ سوچے ہیں انڈی نے ہری مرچے ڈال لیں کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ذرا میموانوں کو بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ ڈش خراب ہو جاتی مرچے تیز ہو جاتی میں نے آگے رکھ دی دی میں نے کہا جس کا دل چاہیے چھوٹی ہری میں چھوٹی والے ہری مرچے آگے رکھ دی دی میں نے کہا جس کا دل چاہیے سے توڑ توڑ کے کھا لو یہ جو میں ہڈی دکھا رہی ہوں نا اتنی گل گئی تھی یقین کریں کہ ایسی چوس چوس کے میں نے تو کھائی ہے بھئی جو سچی بات ہے اور توڑ توڑ کے کھائی ہے ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں ہڈی والا گوش پکتا تھا نہ کسی کو اٹھوں کی تک لیتی نہ کسی کو کچھ تھا میں نے کہا واقعی بات تو صحیح میں نے بچ میں ہڈیاں کھاتے تھے ہم لوگ بھی اس طرح توڑ توڑ کے چبانے والی چبانے والی ہڈی کہتے ہیں آج کل تو بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے چبانے والی ہڈی اور کرکری ہڈی تو میں تو بھائی ڈال کے کھال لیتی ہوں آپ مجھے سبکرائب کریں لائک کریں اور ضرور بتائیں کیسے لگا مجھے بہت مزے کر لگا اور ہڈیاں ضرور چوسیں تاکہ یہ اندر کی طاقت بھی آئے اور ہڈیاں نہیں چوس سکتے تو ہڈی والا گوش ضرور پکائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا مجھے ہی بہت پسند آیا اور کہنا ہے اللہ حافظ اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں خوشیاں دیں اپنی رحمت سے